بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلیہ واصحابہ اجمعین سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامعین و ناظرین یہ ہماری حدیث پاک کے حوالے سے آخری حدیث پاک ہے تو انشاءاللہ اس کے آگے جو ویڈیو آئے گی وہ مسائل پر انشاءاللہ بحث کریں گے مسائل کو بیان کریں گے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمات فرمائے حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ واجہوالکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قیرات سنتا ہے یعنی فرشتہ اس کی قیرات سنتا ہے جو بندہ مسواک کے ساتھ وضو کرے وضو کر کے پھر نماز ادا کرے یعنی مسواک کے ساتھ نماز ادا کرے تو فرشتہ اس کے نماز کے پاس کھڑے ہو کر اس کی قیرات سنتا ہے تو میرے محولی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا موں اس کے موں کے ساتھ رکھ لیتا ہے اب اس تنی فضیلت ہے کہ جو بندہ مسواک کر کے پھر دو رکعت نماز ادا کرے پھر فرض جو ہے وہ ادا کرے پھر جو بھی نماز ادا کرے گا فرشتہ اس کی قیرات کو بھی سنتا ہے اور اس سے جو ہے وہ انس حاصل کرتا ہے یعنی اس سے قریب ہوتا ہے پھر اس کے موں کے ساتھ اپنا موں جو ہے وہ رکھ لیتا ہے اسی طرح مشایخ کرام آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو شخ مسواک کا عادی ہو مسواک جو ہے وہ لازمان کرتا ہو تو آپ مشایخ کرام فرماتے ہیں مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا یعنی اتنی بڑی دولت ہے کہ جو بندہ مسواک کرے گا اور مسواک کرنے کا جو عادی ہوگا اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور جو افیون کھاتا ہے چار سے وغیرہ یا کوئی اور چیز ایسی بےہودہ چیزیں وہ کرتا ہے اسے مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا رب زلجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کو مسواک ہمیشہ کرنے کی توفیق آتا فرمائے وما علینا اللہ اللہ البلاغ المبین